نمشکار انیل پرسات کے ساتھ میں ویکی پرزاپتی انوکہ پریاسیوٹیوٹوپ چینل میں آپ سے بھی کسواگت ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا تھا ہم آپ کے سامنے نئی نئی سکسٹس کو ملواتے رہیں گے آج ہمارے ساتھ فریم میں دیکھ رہے ہو ایک ایسا چہرہ موجود ہے جنہوں نے بولی وڈ کی فلموں میں چھاپ چھوڑی ہے فلحال ہریانوی لیول پر ہریانوی انڈسٹری میں اپنا الگ الگ طریقے سے کردار نبارہ ہے دیپا کپور ہمارے ساتھ موجود ہے سر سب سے پہلے ہمارے انوکہ پریاسیوٹوپ چینل پر سفاگت ہے جی نمشکار اور سب سے پہلے میں یہ انوکہ پریاسیوٹوپ چینل کا شکریہ دہ کرتا ہوں کہ بھائی میں اس لیکس ہم جاتا ہمنا ہے اور بھائی آپ پلیج اس چینل کو سبسکرائب کرو شیئر کرو لائک کرو اور کمنٹس کر کے بتاؤ کہ بھائی لوگ کیسے کام کر رہے ہیں تو سر آپ کی انڈسٹری میں کیسے شروعات ہوئی بولی ووڈ فلمیں آپ نے کافی کیا لیکن فلال ہریانویں فلموں میں الگ لگ تریقے سے اپنا کردار نبارہ کیسے سٹارٹنگ ہوئی آپ کی بولی ووڈ زیادہ نہیں کیا میں شروع سے تھیٹر اور سٹیج کلاکار رہا ہوں لیکن بچپن سے رہا ہوں بال کلاکار کے روپ میں انٹی ہوئی میری اور بال کلاکار روپ سے لے کر پھر ہروندر ملک جی کے پڑکشن ہاؤس میں رنگیلا تھانے دار رانڈے میریج بیرو پھر سیڈیز کا دور تھا سیڈیز وغیرہ کی کافی فلمیں کی اور بعد میں پھر بولی ووڈ کی سلطان اور چھلانگ مووی چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں ہوتی اور ایس پی چوہان ننگے پاؤں ملال جیسی فلمیں بھی کیونے کی ہیں تو سر سب سے اچھا کردار کون سا اچھا لگتا آپ کو ویلن کا اچھا لگتا یا پھر ایکٹر کا دیکھو جی میں تو جو سکرپٹ اچھا جس کا لکھا ہوا اچھا لگتا ہے جس کردار کو میں جی سکوں جو یعنی کی لیکنی دیکھو آرٹسٹ کیا ہے ہم ڈیریکٹر کے آرٹسٹ ہیں جیسے ڈیریکٹر کہتے ہیں جیسے رائٹر نے لکھا ہے میں اگر ان کی بھاونہ اوپر ان کی جو سوچ کے اوپر خراؤتا جاؤں تو اس تر اچھی بات نہیں ہے تو سر ہریانیو انڈسٹری میں آپ نے کافی فلمیں بھی کی ہریانیو فلمیں بھی کی شورٹ موویز بھی کی سونگز بھی کیے کوئی بھی اچھا سا بہت پیارا ڈائیلوگ آنے دے اسی انداز میں جس انداز میں آپ نے کیا تھا ایک امیت سینی روتکیا کا سونگ کیا تھا میں نے موسٹ وانٹڈ اور وہ میرا ڈائیلوگ کافی وائرل ہو وائرل تو میرے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں چلو دوں گا یہ بھی وائرل ہو رہی ہیں دممل کا رول بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے پورے یوپی راجستان ہریانا اور دللی کے اندر بہت پسند کرے لیکن امیت سینی انہیں ایک سونگ آیا تھا اور شویب خان جی تو جی نے ڈائیلوگ کی تھی تو اس میں کی میرا ڈائیلوگ تھا کہ ہر چھپکلی کا بچہ نو سوچ چک رہے کہ بڑڈاو کا مگر مچ پڑے گا باقی اس کے خیالات ماچر ماک کی کھان میں ختم ہو جاسے تو سر آپ کو اندرسٹری میں کیا کیا پریشانی آتی ہے کتنی اچھی اندرسٹری ہے لڑکیوں کے لئے کتنی اچھی ہے اور پھر لڑکوں کے لئے کتنی اچھے کیسے اندرسٹری میں آئے اگر کوئی کرنا چاہیے تو دیکھو جی اچھا اور برا یہ انسان کے اندر ہوتا ہے برا جو دیکھن میں چلا مجھ سے برا نہ کھو جی تن کھو جاو اپنا تو مجھ سے برا نہ کھو تو دیکھو جی اچھے برا یہ سماج کے پہلوں ہیں اور جہاں اچھا ہی ہے وہاں برا ہے جہاں پر ہانی ہے وہاں لاب ہے جہاں پر دن ہے وہاں رات ہے تو اسی طریقے سے اندرسٹری میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں پریشانیاں تو بھئی آتی ہیں کیونکہ جب جب وہ ایک سلطان فلوکہ ڈائلوگ تھا کہ سورج بننا ہے تو اس کی ترہ تپنا بھی سیکھنا پڑے گا یہ لوگ سے لٹوں نہیں مارے کرتے تو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے میں سب سے نمیدنی یہ کروں گا جو آگنتک ہے ہم نائے آنا چاہتے ہیں جو بچے بچیاں اس سب سے پہلے تو سیکھ کے آؤ محنت کر کے آؤ اور سیکھا ہوا کبھی بیکار نہیں جائے گا لٹریچر پڑھو کریکٹر کو سمجھو اپنی سوچ کو پہنی بڑھاؤ اور صرف کام کو کنسلٹیٹ کرو ادر چیزوں میں دراصل یہاں پر ہوا باجی میں زیادہ بڑا کینٹی کرے ہیں کر کے آگے پانچ سات لاکھ روپے دس لاکھ بیس لاکھ ختم کر کے ایک دو گانے ڈیٹ دے کے پھر چپ چالے بیٹھ جاتے ہیں اس کا یہی ریزن ہے کہ وہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے اب میرے کو تو بائیس سال ہوگے بائیس کے ساتا سی صرف خیر وہ تو بچپن تھا لیکن ریگولر کام کرتے بائیس سال ہوگے ہم نے تو کبھی چاہ رہنے لگائے نا ہم نے تو پواس سے اور شروع سے پروفیشنل باک کر رہے ہیں جو سیکھا ہوا ہے وہ دکھا رہے ہیں اور بھئی چل رہے ہیں جیدہ میتوے کانکشی ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے اب ہم ایم ایکس پلیئر کے ہمارا جو سفر رو تک شہر اور گاؤں سے شروع تھا گاؤں کی رام لمنج سے شروع اور ابھی ایم ایکس پلیئر کی ویب سیریج کر رہا ہوں میں اور بہت ہی جلدی موہی رنگ دے تو آر ڈی ٹی ایم کی ٹیم کے ساتھ کیا میں نے جو راحل دہیا ڈیریکشن ہے ان کی لکھی سکرپٹ ہے اور اس کے ساتھ آنے والی اٹھائیس اپریل کو میں ادھائپور میں نوڈیپ سنگھ جنہوں نے مرجاپور جیسی بڑی پروڈیکٹ دیئے تو ان کے ساتھ بھی کر رہا ہوں تو ابھی میرا شروع ہو جائے گا وہاں پر لاکھوٹ کر کے ایک ویب سیریج آ رہی ہے ایم ایجون پرائن پر آپ درسکوں کے لیے ایک بات سر نے بتائی کہ اتنی اچھے اچھی ویب سیریج دے رہے ایم ایکس پلیئر پر بھی آ رہی ہے یہ صرف ان کی محنت ان کی لگن جو ان کے اندر چیشتہ کام کرنے کے اس کے پر تھی ہی کام ملتا ہے تو سر انت میں انوکھا پریاس یوٹیوب چینل کی ٹیم کو کیا کہنا چاہے گا اور اس سے پہلا ہم یہ جانا چاہے گی یو آو کو کیا سندیج دینا چاہے گا یو آو کو سندیج کا نہ نشا کرو نہ وار کرو بڑی مشکل سے ملتا ہے جیوانو کرنا ہے تو پیار کرو نشا مت کرو بھائی گینگسٹر سو دیں کچھ نہیں بدماشتی میں کچھ نہیں دریا ہے یہ جو بدماشت ہیں ان کے گھران جا کے دیکھو تاڑے تاڑیا کبھی جر لگ جا ہے تو بھائی اپنے ماں باپ کو جو سپنوں کو ساکار کرو اپنا نیتک تک اپنا وہ نیتک ملے جو گٹ رہے ہیں اپنے بڑوں کا سممان کرو چھوٹوں سے پیار کرو چھوٹوں کو اچھی راہ دکھاؤ بڑوں کو سممان کرو اور ویدیارتیوں کے لئے گروہوں کا آدھر کرو گروہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں اور بھائی اس کے ساتھ جس بھی فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہو اس کا آپ اپنا ہینڈرڈ سے بھی آگے کوئی ہے نا وہ افرٹس کرو تب جاکہ آپ کو فرسٹ ڈیویزن ملے گی پیسٹ پرسنٹ لے پاؤ گے اگر آپ پیسٹ پرسنٹ کی میند کرو گے تو آپ فیل ہو جاؤ گے تو اس لئے بھائی میند کرو ڈٹکے خوب کھاؤ خوب پیو لیکن لیمٹ میں لیمٹ مطلب کیا ہے کہ اپنے سنسکار ہونے رہو ایسا کوئی بھی کاریاں نہ کرو اگر آپ کے ساتھ وہ کوئی کاریاں کرے تو آپ کو گصہ لگے کسی باند بیٹی سب کی برابر ہیں باند بیٹی مت تک ہو بھائی کیونکہ تھاری نہ کوئی تک چھوٹھا گا اتنا چھوڑا کا اٹھا ہے بلکہ اور لڑکیوں کے لئے بھی ہے کہ لڑکیاں آج کل جو بدلتا ہوا ساماجہ میں ناریوں کے لئے بولوں گا کیونکہ گئی لوگ کہتے ہیں بناریستہ شکتی کرنے بہت اچھی بات ہے لیکن کہتے ہیں کہ جی چھوڑیاں چھوڑوں سے کم نہیں بلکل کم نہیں ہے لیکن ایک چیز کہوں گا کہ جی آج برابر کے اکدار ہیں لڑکیاں اور یہ جتنا اڑنگا باجی ہونا رہے ہیں اس میں لڑکیاں بھی جمعیدار ہیں جتنے لڑکے ہیں تو اس لئے ان سے بھی نویدن ہے کہ آپ بیٹا اپنے سنسکاروں میں رہو بھان ہے ماں بروپر ہے بڑی بہنوں برابر ہے یا چھوٹی بچیاں ہیں تو ان سے بھی نویدن ہے کہ اپنے سنسکاروں میں رہو وہی بات ہے سر فلم میں کردار کا اپنے بات ہے لیکن اپنے جو نیچورل جیونہ اس کی الگ بات ہے کیونکہ ہم جس انوارمنٹ پر رہتے ہیں دیکھو ہم تو ہر ایک جگہ ہیں بومبی بھی رہتے ہیں یہاں پر بھی ہر ایک جگہ کا الگ الگ کلچر ہے تو ہمارا جو چیز کو سماج نہیں سویکارتا اگر ہم سماج سے الگ چلیں گے تو منوشیوں سماج جگ پرانی ہے اس کو سماج کے ساتھ چلنا ہے اگر سماج سے الگ چلیں گے تو وہ پھر جانور گوشت کر دیں گے تو we are not animal تو سر رانت میں انوخہ پریاس youtube channel کی ٹیم کو کیا کہنا چاہو گے انوخہ پریاس جو کر رہے ہیں یہ پریاس جاری رکھیں اور انوخہ ہے وچیتر پریاس یہ تو انوخہ ویلکشن پریاس ہے مطلب کی تو اس کو بھئی پریاس کو بنائے رکھیں اور آپ کو بہت ساری شب کام نائے میری طرف سے اور جو ہندو نورش لگا ہے وکرمی سمت کی آپ کو ہردک شب کامنا ہے دیکھنے والے درشکوں کو شب کامنا ہے نوراتری کی شب کامنا ہے اور آپ کا جیون منگل میں ہو دھنیواد جاہر یانا جاہر یانی بہت بہت دھنیواد ایسے ہی نہیں نہیں سکسے سے آپ کو ملواتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے بہت بہت دھنیواد